لاسکتا ہے میں نے دیکھ لیا ہے کوئی بیماری سے نہیں مرتا جیسا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اس میں لوگ نہیں بچتے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں جیسا ہم دل کے چار خانے ہوتے ہیں چار خانے جس کو دل کا دورہ پڑے چاروں خانوں پر چاروں خانوں پر وہ مریض زندہ نہیں رہتا وہ مر جاتا ہے میرے اوپر نو ڈاکٹر کھڑے تھے میرا سگا بھائی بھی دل کا ڈاکٹر ہے وہ بھی کھڑا ہوا ایک طرف کونے میں رو رہا تھا کہ ہن میرا پ رہا نہیں بچتا ہونے بھی موت آگئی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کے دل کے چاروں خانوں پر بیماری کا حملہ ہو وہ مر جاتا ہے اور میرے اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ بچائے تو بچتا ہے اللہ مارے تو مرتا ہے اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا لے تو کوئی دے نہیں سکتا اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا کیا پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے بکارے کیا اللہ سو گیا کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے کیا اللہ نے کہہ دیا ہون میں تڑی نہیں سننی یہ کیسے بے وقوف ایک ہوں کا جہان ہے کہ جو کہتے ہیں ساڑی سنگا نہیں ساڑی سنگا نہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے من للذی سآلنی فلم اعطہے کون میاں چننوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری سنگا نہیں میرے سامنے لاؤ اسے یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں اسے میرے سامنے لاؤ وہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں تم نے مانگنے کا طریقہ نہیں سکھا تمہاری آنکھیں حرام دیتی ہیں تمہارے کان کانا سنتے ہیں تمہاری زبان گالیاں بکتی ہے تمہاری شہبت زنا میں لگتی ہے تم سودھ پہ مال کماتے ہو تم مان بیٹی کی گالی سے لوگوں کے دل توڑتے ہو تم غلط ترازو کے ساتھ سودھا بیشتے ہو کھوٹ ملاوٹ کر کے تم سودھے بیشتے ہو ماں کو گالیاں دیتے ہو باپ کو دھکے دیتے ہو بھائی کے ساتھ تم ایسا لڑتے ہو جیسے تمہاری جان کا دشمن ہو تم میرے نافرمان ہو کر میرے آگے جھولی پ بندہ نہیں میرے بن کر آتے تو پھر میں تمہیں دکھاتا کہ میں تمہاری کیسے سنتا ہوں تم میرے بن کر تو آتے قون یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے در پر تھپھپ کی تھپ تھپایا دستک دی کھٹھپ تھایا اور میرے اللہ نے کھولا نہیں تو جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے اس کا در تو بند ہوتا ہی نہیں کہ تجھے تھپ تھپانا پڑے تجھے دستک دینی پڑے تجھے کھٹ ہٹانا پڑے motory کہ دروازے بند ہوتے ہیں وہاں دستک دی جاتی ہے وہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے میرے رب کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے بند ہی نہیں ہوتے رات تو اور کھول دیتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے در رات تو بند ہو جاتے ہیں اندر باہر سے تالے لگتے ہیں اندر باہر کلاشم کوفوں والے کھڑے ہوتے ہیں تمہیں پاگلوں پہ امیدیں رکھتے ہو کہ تمہیں پیپل پارٹی والے تمہیں آباد کر دیں گے نون لنگ والے آباد کر دیں گے کافلیگ والے آباد کر دیں گے میرے رب کی قسم یہ سب ظالم ہیں یہ سب ظالموں کے ٹولے ہیں یہ چوروں کے مختلف نام ہیں یہ سب ایک پیٹی کے بھائی ہیں یہ سب بددانک لوگ ہیں الا استثناء ہر جگہ ہے لیکن میں افسریت کی بات کر رہا ہوں ان سے امیدیں ہٹا دو کٹ دو پھینک دو اللہ کو پکارو ادعونی استجب لکم فا اذا اصالک عبادی عنی فا انی قریب اجیب دعوت الدع اذا تعان فلیستجیبو لی ولیومنو بی لعلہم یرشدون مجھے پکارو میں حاضر مجھے بلاؤ میں آنے کے لئے آتا نہیں مجھے آنے کے لئے آنا نہیں پڑتا میں بیان کرنے میاں چننو آیا بیس کلو میٹر کا سفر تیک کر کے آیا اور آپ مختلف علاقوں سے میاں چننو کے مرکز میں چل کے آئے اور میرے اللہ کو آنے کے لئے آنا نہیں پڑتا کرنے کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کیوں کیوں ہائے ہائے دور اتنا کہ دیکھوں تو نظر نہ آئے سوچوں تو تصور میں نہ آئے خیالات کے برک رفتار سواریوں کو تھکا دوں تو اس تک رسائی نہ ہو سکے دور اتنا کہ آنکھوں سے اوجر خیالات سورے تصورات سے اوپر تخیلات سے اوپر اور قریب اتنا میں تمہارے قریب ہوں ان سے دور ہوں اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا تم سے دور نہیں ہو سکتا یہ میری مجبوری ہے میں زکان و مہمزمان و مکان کا پابند ہوں میں ممبر پہ ہوں میں ممبر کے پاس بیٹھنے والوں کے قریب پرامدے میں بیٹھنے والوں سے دور ہوں اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا ان سے دور نہیں ہو سکتا میرا رب لا مکان ہے لا زمان ہے لا یحوی ہے مکان ولا یستملو علیہ زمان میں زمانے سے پاک ہوں میں مکان سے پاک ہوں میرے بندو میں ایک وقت میں دور اتنا ہوں کہ تمہیں نظر نہ آؤں تمہارے تصور میں نہ سماؤں تمہارے تخیل کے برک رفتار کھوڑوں کھوڑے بھی مجھے پا نہ سکیں ڈھونڈ نہ سکیں اور اتنی دوریوں کے بعد این اسی وقت ٹھیک اسی لمحے ٹھیک اسی پل میں اسی سکھن میں اسی وقت میں میں تمہارے اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ نحنو اقرب علیہ من حبل الورید میں تیری شاہ رکھ سے بھی زیادہ تیری قریب ہوں مجھے بلانے کے لئے زور نہ لگا زور سے نہ پکار آہستہ پکار زور سے پکار ہونٹوں میں بلا ہونٹوں کی سرسراہت سے زبان کی سرسراہت سے مجھے پکار میں زور کی سنوں میں احصہ سنوں میں سرسراہت سنوں میں گنگناہت سنوں پھر زبان بند کر کے تالو سے لگا ہونٹوں کو سیلے دل کی دھڑکنوں سے مجھے بلا میں وہ بھی سنوں تیرے دل کی دھڑکنوں کو سنوں لبیت کہوں تو یا اللہ کہے میں نے سنا کہے میں نے سنا دل سے تو یا اللہ کہے اللہ وہ بھی سنتا ہے تم اس اللہ کو کہتے ہو ساڑھی نہیں سندہ ساڑھی نہیں سندہ توڑھی نہیں موڑ دا جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے موڑ دے اللہ پر کوئی بھار نہیں کسی کا غنی سمت بے نیاز بے وقوب دیوانہ ہے جو کہتا ہے ساڑھی سندہ نہیں وہ کہتا ادعونی وہ مجھے بلا تو سئی مجھے پکار تو سئی تو موں میں لکمہ حلال لے جا نظروں کو سنا سے پاک کر کانوں کو موسیقی سے پاک کر ہاتھوں کو ظلم سے پاک کر دل کو بغت سے پاک کر سینے کو کھوٹ سے پاک کر قدموں کی چال کو تکبر سے پاک کر لباس کو حرام سے پاک کر مسلمانوں کی حیبت گالی گلوش سے اپنے آپ کو پاک کر پھر ہاتھ اٹھا میرے ساتھوں آسمان کے نہیں میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور میں لبیق لبیقی صداوں سے قائنات میں گونج پیدا کر دوں گا تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو پہشانوں مدد کے لیے مخلوق نہیں ہے وہ نبی کی شکل ہو وہ رسول کی شکل ہو وہ ولی کی شکل ہو وہ پیغمبر کی شکل ہو میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم مدد کے لیے صرف اللہ علیس اللہ کو بے قاف ان عبدا کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کوئی مجھے اور دکھا جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے دکھا دکھا اللہ مجھے بتا ہے میری مخلوق میں کوئی بتا کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی شہید مجھے دکھا دکھا جو تیرے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے تیرے رب کے سوا جب کوئی نہیں کوئی نہیں چھکا نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنا تو بھاگ نماز کی طرف میاں چنو خالی ہو جائے مسجدیں بھر جائیں مسجدیں بھر جائیں اگر سارا میاں چنو نمازی ہو جائے تو ساری مسجدیں توڑ کے نئی بنانی پڑیں گی یہ مرکز بھی توڑ کے نیاب بنانا پڑے گا تنگ تنگ مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میاں چنو کے لوگ نمازی نہیں ہیں کوئی سو میں پانچ دس نماز پڑھتے ہیں باقی کوئی نہیں پڑھتے اللہ کو ڈھونڈو سجدوں میں اللہ کو پاؤ سجدوں میں یہ وہ سجدہ ہے جو کربلا میں بھی نہ شوٹا تم دکانداری کرتے چھوڑ دیتے ہو اے اے کربلائیں بڑی آئی ہیں پر حسین جیسی کربلا نہ آئے گی نہ آئی ہے نہ آئے گی نہ آئی ہے اور دن ڈھل گیا سورہ ڈھل گیا جمعہ کا دن تھا پر مسافر ہیں زہر پڑھنی ہے دن ڈھل گیا جنت تیار ہے حوریں تیار ہیں رسول پاک کی آمد ہے آپ جنگ سے پہلے سو گئے آنکھ لگے آنکھ لگے پھر ایک دم آنکھ کھولی تو مسکرانی لگے تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو ہوں نہ پڑو کیڑی گا لے چھڑ دے اوپرا نمازانوں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ عمل تو باز میں کر کے دکھائے ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور میرا نبی کیا چکا ہے میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب انہوں نے سردار ہو کے ہائے 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 تلواروں کی چھوہوں میں نماز نہیں چھوڑی تو تم دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو پھر کہتے ہو ساٹھی سندا نہیں ہے دل بغت سے بھرے ہوئے نفرت سے بھرے ہوئے حسن سے بھرے ہوئے فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے تحصت کے انگاروں پر گھنے ہوئے ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھلیں